اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو میر چینل انفوسائی ٹی وی بات کرتے ہیں پاکستان کے ٹاپ ٹین ٹک ٹاکرز اور ان کی ارننگز کے بارے میں فرنس ٹک ٹاک ایک چائنیز ویڈیو شیرنگ اپلیکیشن ہے جسے چائنہ کی پائٹ ٹانس نامی کمپنی نے بنایا ہے اور اس وقت اس کے پلے سٹور پہ ون بلین پلس ڈاؤنلوڈز ہیں پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی یہ اپلیکیشن اتنی ہی مقبول ہے اس اپلیکیشن کی مدد سے پاکستان میں کافی لوگوں نے تھوڑے ہی عرصے میں بہت نام کم آیا ہے اور آج کی ہماری اس لسٹ میں ایسے ہی دس ٹک ٹاک سٹارز شامل ہیں علی فیاض کا تعلق سرگودہ سے ہے اور یہ ٹک ٹاک پہ 4.8 ملین پولورز کے ساتھ دسویں نمبر پہ ہیں علی فیاض زیادہ تر ڈائیلوگز پر ویڈیو بناتے ہیں اور ان کی وجہ شہرت سہر ایاد کے ساتھ کلیبوریشن ہے ان دونوں کو بیسٹ ٹک ٹاک جوڑی آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے علی فیاض ٹک ٹک کے علاوہ انسٹیگرام اور سنیپ چیٹ پہ بھی کافی ایکٹف نظر آتے ہیں وہ ٹک ٹک کے علاوہ سنگنگ اور موڈلنگ بھی کرتے ہیں اور سہر ایاد کے ساتھ ایک الیبم میں کام بھی کر چکے ہیں علی فیاض پرموشنز اور سپونسر ویڈیو کے لیے پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک لیتے ہیں اس کے علاوہ وہ موڈلنگ اور انسٹیگرام سے بھی کافی پیسے کما لیتے ہیں دولی فیشن کا تعلق لاہور سے ہے وہ ایک موڈل ہیں اور لاہور میں ان کا اپنا سیلون بھی ہے جو کہ انہوں نے دس سال پہلے بنایا تھا دولی فیشن کا اصلی نام ہمیرہ اسگر ہے اور ان کے ٹک ٹاک پہ 5.9 ملین فالورز ہیں دولی اپنے لمبے بال اور ڈریسنگ کی وجہ سے فیمس ہیں وہ ٹک ٹاک پہ لپسنگ ویڈیوز، ایکسرسائز، بیوٹی ٹپس اور میک اپ ٹپس پر ویڈیوز بناتی ہیں ٹک ٹاک اور سیلون کے علاوہ ہمیرہ لیو پروڈکشن بھی چلا رہی ہیں جس میں وہ اپنے کلائنٹس کے لیے میڈیا سلوشنز پہ کام کرتی ہیں اس کے علاوہ وہ پروفیشنل موڈل ہیں اور کچھ کانوں میں کام بھی کر چکی ہیں ڈولی پیٹ پروموشن، کمرشل اور سپانسر ویڈیوز کے لیے تقریباً ایک لاکھ روپے لیتی ہیں ٹک ٹاک پہ فیمس ہونے والے پھلو کا اصل نام توکیرہ باس ہے اور ان کی عمر اکتیس سال ہے پاکستان کے گاؤں منڈی بہودین سے تعلق رکھنے والے پھلو کے ٹک ٹاک پہ 5.9 ملین فالورز ہیں انہوں نے ٹک ٹاک کے ٹاپ ٹین سٹارز میں جگہ بنا کر لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو غلط ثابت کر دکھایا ہے کہ فیم حاصل کرنے کے لیے پیسہ، لگری کارز اور اچھے لکس ہونا ضروری ہیں پھلو گاؤں میں ایک کسان تھا اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سیل فون چلانا نہیں آتا تھا یہاں تک کہ انہیں ٹک ٹاک بھی ان کے ایک دوست نے انسٹال کر کے دیا تھا پھلو کی وجہ شہرت ان کا انگلش کو توڑ مرود کر بولنا ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنی ویڈیوز میں تقریباً ہر ٹرینڈ کو کور کرتے ہیں تاکیر عباس جو کہ کھیتوں میں کام کے ساتھ ساکھ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتا تھا اب وہ سانگ کی ویڈیوز میں کام کر رہا ہے ٹک ٹاک سے ملے فیم کی بدولت بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں جس کا وہ ایک سے ڈیٹھ لاکھ روپے تک چارج کرتے ہیں ٹک ٹک ٹاک سہر ایات کا تعلق لاہور سے ہے اور ان کے ٹک ٹاک پہ 6.1 ملین فالورز ہیں زیادہ تر ڈینس ویڈیوز بناتی ہیں اور ڈائلوگز پہ لپسنگ کرتی ہیں سہر کی وجہ شہرت ان کی خوبصورتی اور ڈریسنگ سنس ہے اور اس لیے ان کے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں فینز ہیں وہ پاکستان کے علاوہ باقی ممالک میں بھی ویڈیوز بنا چکی ہیں سہر اپنی ویڈیوز میں اکثر باقی سٹارز کے ساتھ کلیبوریٹ کرتی ہیں اور ان کی اکثر ویڈیوز میں آپ انہیں علی فیاض کے ساتھ کام کرتے دیکھ سکتے ہیں سہر نے ٹک ٹاک کے ساتھ اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے وہ اکثر ڈیفرنٹ مارننگ شوز میں ایز ای گیسٹ بھی آتی رہتی ہیں اس سب کے ساتھ وہ ڈیفرنٹ کلوڈنگ برینڈز کے پروموشن اور ان کے لیے فوٹو شوٹس بھی کرتی ہیں جس کا وہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے لیتی ہیں اری کا حق کا تعلق کراچی سے ہے اور یہ اس شہر سے فیمس ہونے والی پہلی ٹک ٹاک سٹار ہیں اس کے ساتھ یہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سٹائلش ٹک ٹاک سٹار بھی مانی جاتی ہیں ان کی عمر 20 سال ہے اور ان کے ٹک ٹاک پہ 6.6 ملین فالورز ہیں وہ زیادہ تر سلو موشن اور لپسنگ ویڈیوز بناتی ہیں اری کا کے انسٹیگرام پہ 1.5 ملین فالورز ہیں جو کہ ہماری لسٹ میں شامل سب ہی ٹک ٹاکر سے زیادہ ہیں اری کا کی پبلک اپیرنس بہت کم ہے جس پہ ان کا کہنا ہے کہ انہیں گھر والوں کی طرف سے باہر جانے کی اجازت بہت کم ملتی ہے اور اس لیے وہ باقی ٹک ٹاک سٹار کے ساتھ کلیبریٹ نہیں کر پاتی ہیں اپنے لوگز اور ٹک ٹاک سے ملے فیم کی وجہ سے انہیں بہت سارے برینڈز کی طرف سے آفرز آتی رہتی ہیں جنہیں وہ اکثر ریجیکٹ کر دیتی ہیں علشبہ انجم کا تعلق فیصلہ بات سے ہے اور ان کی بڑی بہن جنت مرزا ان سے بھی بڑی ٹک ٹاک سٹار ہیں علشبہ کی فین فالوینگ جنت مرزا سے کم ہے مگر انہوں نے پاکستان کے ٹاپ ٹین ٹک ٹاکرز میں جگہ بنا لی ہے اور ان کے فالورز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں ان کے ٹک ٹاک پہ سیون پوائنٹ ون ملین فالورز ہیں اور یہ زیادہ تر ڈانس اور لپسنگ ویڈیوز بناتی ہیں علشبہ پاکستان کے ان چند ٹک ٹاکرز میں سے ہیں جن کو ٹک ٹاک ویریفائیڈ بیج ملا ہوا ہے علشبہ مختلف برینڈز کے لیے کام کر رہی ہیں اور وہ اس کا ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے چارج کرتی ہیں اسمان آسم کا تعلق وزیرباد سے ہے اور یہ ٹک ٹاک کے بہت بڑے کمیڈین سمجھے جاتے ہیں اسمان نے جب ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا سٹارٹ کیا تو انہیں کافے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا کہ تم ایک دکان چلاتے ہو اور اوپر سے تم مولوی ہو اتنی بڑی داڑی کے ساتھ کمیڈی کرتے ہوئے کیسے لگو گے اور یہ اپلیکیشن بچوں کے لیے بنائی گئی ہے اور تم اکتیس سال کے ہو لیکن یہ اسمان کی انتقمینت اور لگن تھی کہ آج پورا پاکستان انہیں فیمس مولوی کے نام سے جانتا ہے اس وقت اسمان کے ٹک ٹاک پہ 8.2 ملین فالورز ہیں جس پہ وہ زیادہ تر فنی کانٹینٹ بناتے ہیں اور ڈیفرنٹ سٹارز کے ساتھ کلیبریٹ بھی کرتے ہیں اسمان ٹک ٹاک پہ پیڈ پروموشن اور سپانسرڈ ویڈیوز بنانے کے دو لاکھ روپے لیتے ہیں ذلکنین سکندر کا تعلق گجرات سے ہے اور ان کی عمر بائیس سال ہے یہ ٹک ٹاک کے سب سے زیادہ ٹیلینٹڈ سٹار مانے جاتے ہیں ذلکنین کے فیس ایکسپریشنز اور ایکٹنگ کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ زیادہ تر انٹریٹیننگ ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کی ویڈیوز پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں ذلکنین 8.6 ملین فالورز کے ساتھ پاکستان کے ٹاپ ٹین ٹک ٹاک سٹارز میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں اور لڑکوں میں پہلے نمبر پر ہیں ٹک ٹاک سے ملے فیم اور اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے وہ ہمیں بہت جلد شو بیز انڈسٹری میں نظر آنے والے ہیں ذلکنین رومیسہ خان کے ساتھ ایک ڈرامے میں کام کر رہے ہیں اور وہ مختلف برینڈز کے لیے پروموشن اور فوٹو شوٹس بھی کرتے رہتے ہیں ذلکنین ٹک ٹاک سے شورت حاصل کرنے والے سب سے مہنگے موڈل ہیں وہ فوٹو شوٹس اور سپانسر ویڈیوز کے لیے دو سے تین لاکھ روپے تک لیتے ہیں کمل افتاب کا تعلق لاہور سے ہے اور یہ ایٹ پوائنٹ نائن ملین سبسکرائبرز کے ساتھ ہماری لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں وہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے میس کمیونکیشن کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں کمل مشہور ویب سائٹ اردو پوائنٹ کے لیے ایز اے ہوسٹ بھی کام کر رہی ہیں میڈیا کے علاوہ وہ بہت اچھی بلوگر بھی ہیں کمل اپنے کالیج اور یونیورسٹی میں تھیٹر ہوسٹنگ اور ڈیبیٹنگ کرتی رہتی تھی اور اب پروفیشنل لائف میں وہ یہ سب کام بہت احسن انداز سے کر رہی ہیں وہ ٹک ٹاک پہ پندرہ سو سے زائد ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہیں جس میں وہ ڈائلوگز پر لپ سنگ اور باقی ٹک ٹاک سٹارز خاص کر کے ذلکرنین سکندر کے ساتھ کلیبریٹ کرتی رہتی ہیں کمل کو ٹک ٹاک کی سب سے زیادہ کیوٹ سٹارز سمجھا جاتا ہے اور ڈیفرنٹ برینڈز کے لیے فوٹو شوٹس اور پیڈ پرموشن کے لیے تین لاکھ روپے تک چارج کرتی ہیں ہماری آج کی لسٹ میں پہلے نمبر پہ آتی ہیں جنت مرزا جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے ان کے ٹک ٹاک پہ پاکستان میں سب سے زیادہ فالورز ہیں اور وہ اس پہ تب سے کام کر رہی ہیں جب ٹک ٹاک کی طرف لوگوں کا روجان کم تھا ان کے ٹک ٹاک پہ نائن پوائنٹ سیون ملین فالورز ہیں اور ان کی ویڈیوز کو پاکستان کے علاوہ انڈیا بنگلہ دیش جیپین اور باقی بہت سارے ممالک میں بھی دیکھا جاتا ہے جنت مرزا ٹک ٹاک پہ فنی ویڈیوز سانگز اور ڈائلوگز پہ لپسنگ کرتی ہیں حالی میں ان کا علی جوکش کے ساتھ ایک گانہ ریلیز ہوا جس کو سب نے بہت پسند کیا ہے اور وہ بہت جلد ہمیں ایک مووی میں بھی نظر آئیں گی فیلحال وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے جاپان گئی ہوئی ہیں وہ ایک سپانسر ویڈیو کے لیے تین سے چار لاکھ روپے لیتی ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ موسیقی